حمل ٹھہر جانے کے بعد پریگننسی کنسیو کرنے کے بعد جو سب سے بڑا تجسس کپلز کے اندر سپیشلی خواتین میں پائے جاتا ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی یا بیٹی کو جنم دیں گے خاص طور پر ایسے کپلز جن کے ہاں پہلے بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو وہ بہت سی سنی سنائی منگرد باتوں کو اور میٹس کو لے کر اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سیمٹمز کو لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج کی ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کیے بغیر کہ آپ پریگنٹ ہیں تو آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی کہ بیٹی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ایسی علامات جو آپ کے اندر اگر ظاہر ہوتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکیں گی کہ آپ بیٹے کو جنم دیں گی یا کہ بیٹی کو لیکن جو علامات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ کلینکل ریسرچ کلینکس پہ آنے والے پیشنٹ سے لیا گیا ڈیٹا اور کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ریزن م میں آپ کو بتاؤں گا دو بہت ہی آسان ٹیسٹ اگر آپ وہ کر لیتی ہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ یہ جان سکیں گی کہ آپ ایک بیٹے کو جنم دیں گی یا کہ بیٹی کو میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جب کسی بھی پریگنٹ لیڈی کا ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ پر جینڈر کا جو پتا چلتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی یہ آلموسٹ نائنٹی ایٹ پرسن کنفرم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ آرگنز ہیں امبلائیکل کارڈ ہے اس کا شیڈو اگر آگے آ جاتا ہے تو ان کیسز کے اندر کنفیجن ہو سکتی ہے لیکن آلموسٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کنفرم ہوتا ہے جب آپ الٹرا ساؤنڈ کروا کے یہ پتا کرتی ہیں کہ جینڈر کیا ہے بی بی کی لیکن جو علامات ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان کی ایکوریسی ہم ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی سیونٹی سے لے کے ا ایٹی پرسنٹ خواتین کے اندر یہ علامات صحیح مانی گئی ہیں بیٹا ہونے کی یا بیٹی ہونے کی سب سے پہلی جو علامات ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر پرینٹ ہونے کے بعد چڑچڑا پن زیادہ پایا جاتا ہے آپ کے مزاج میں ایک دم سے تبدیلی آ جاتی ہے موڈ سوینگز آپ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں موڈ سوینگز ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے آپ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ یہ جو موڈ سوینگز ہیں یہ نورملی پریگننسی کی سمٹم ہوتے ہیں حمل ٹھہر جانے کی علامت ہیں لیکن اگر آپ کے اندر یہ موڈ سوینگز زیادہ ہوتے ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہیں اور اس کی سائنٹیفیک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کی بیلی کے اندر ایک فیمل بیوی ہے تو فیمل بیوی کی جو ایٹسلف آوریز ہوتی ہیں وہ اسٹروجن ہارمونز بنا رہی ہوتی ہیں اور ان اسٹروجن ہارمونز کی وجہ سے آپ کو چڑچڑا پن زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی بیلی کے اندر میل بیبی ہے ایک بائی ہے آپ کو ایک لڑکے کو جنم دینے والی ہیں تب آپ کے باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹی رہن کا لیول زیادہ ہوتا ہے اسٹروجن کی نصفت اور ٹیسٹوسٹی رہن کی وجہ سے آپ کو چلچڑا پن نہیں ہوتا جیسا کہ اسٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے اب نمبر ٹو پہ جو سیمٹرم بیٹا ہونے کی یا بیٹی ہونے کی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ویٹ گین اگر آپ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہیں تو آپ کے اندر و ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہیں تب آپ کے اندر ویٹ گین زیادہ نہیں ہوگا یعنی آپ کا وزن زیادہ نہیں بڑھے گا بیٹی ہونے کی صورت میں وزن زیادہ بڑھے گا اور اگین سائنٹیفک ریزن وہی ہے انڈروجن ہارمونز یعنی کہ بیٹے کی وجہ سے جو ٹیسٹو سٹیرون ہارمونز ہوتے ہیں اندر وہ آپ کے فیٹ کو اکملیوٹ ہونے نہیں دیتے لیکن اگر اسٹروجن ہارمونز زیادہ بن رہے ہیں تو اس کی ویسے فیٹ کی ڈیپوزیشن زیادہ ہوتی ہے اور ویٹ گین اور موٹاپا زیادہ ہوتا ہے پرگننسی کے دوران اب تیسری جو علامت ہے وہ ہے مارننگ سیکھنس یعنی کہ الٹی مطلی کی شکایت ہونا اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کو مارننگ سیکھنس الٹی مطلی یعنی کہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہوتی ہیں کیونکہ ان کیسز کے اندر آپ کے اندر ایسی جی کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور نسبتاں کم ہوتی ہے اگر آپ ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہیں اب نمبر فور پہ جو سیمٹم ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں بیٹا ہونے کا یا بیٹی ہونے کا وہ ہے آپ کے بیوی کی ہارٹ بیٹ جب آپ ڈاکٹر کو چیک کرواتی ہیں تو آپ کے بیوی کی ہارٹ بیٹ وہ آپ کو دیکھ کر بتاتے ہیں بوائی ہونے کی شکل میں ایک سو پینتالیس سے کم ہوگی بیوی کی ہارٹ بیٹ یعنی اگر بیوی کی ہارٹ بیٹ ایک سو چالیس ہے ایک سو تیس ہے یا ایک سو پینتیس ہے تو it means کہ بوائی ہو سکتا ہے اور اگر بیوی کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہے وان فورٹی فائیو سے ایک سو پینتالیس سے ایک سو پچاس ہے یا ایک سو ساٹھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فیمیل بیوی کو یعنی کہ ایک گرل کو جنم دینے والی ہیں بیٹی ہونے کی صورت میں ہارٹ بیٹ زیادہ ہوگی اور نمبر فائیو پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پی ایچ آپ کے یورن کی پی ایچ اگر آپ اپنا یورن ٹیس کرواتی ہیں اور اس کے اندر آپ کے یورن کی پی ایچ اگر الکلائن ہے تو it means کہ بوائی ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اگر آپ کے یورن کی جو پی ایچ ہے وہ ایسیڈک ہے تو لڑکی ہونے کے چانسز بیٹی ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور سیونٹی سے لے کے ایٹی پرسنٹ کیسز کے اندر یہ چیز ٹرو مانی گئی ہے اب چھٹی جو ایمپورٹنٹ سیمٹم ہے بیٹی ہونے کی صورت میں اگر آپ ایک فیمل بی بی کو جنم دینے والی ہیں تو اکثر خواتین میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ خواتین میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ کی سکین نسبتاً پہلے سے بہتر ہو جائے گی ہیئر گروتھ آپ کی زیادہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ بی بی بوائی کو یعنی کہ لڑکے کو جنم دینے والی ہیں تب آپ کے اندر ہیئر گروتھ زیادہ ہوگی آپ کے بال پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ کی ناک تھوڑی موٹی ہو جائے گی اڈیما ہو جائے گا آپ کا رنگ تھوڑا سا کالا ہو سکتا ہے پہلے لیکن اس وقت پیٹ کے اوپر بلیکش نشان بن سکتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی بیوٹی پہلے سے کم ہو رہی ہے خوبصورتی میں کم ہی رہی ہے تو یہ ٹیسٹو سٹیران کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ٹیسٹو سٹیران کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بیبی بوائی ہے لڑکا آپ کے اندر پرورش پا رہا ہے اور اگر آپ کی بیوٹی پہلے کی نصبت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ اسٹروجن ہارمونز کی وجہ سے ہے بیبی گرل ہو سکتی ہے اب نیسٹ جو امپورٹنٹ سیمٹم ہے وہ ہے آپ کے بیلی کے بانپس یعنی اگر آپ کا پیٹ زیادہ باہر کو نکلا ہوا ہے اور آپ کے جو بانپس ہیں وہ ہائر ہیں تو آپ ایک بیبی گرل کو جنم دینا والی ہیں لیکن اگر آپ کے بانپس لور ہیں پیٹ چپٹا ہے زیادہ باہر کو نکلا ہوا نہیں ہے تو اٹ مینز کے بیبی بوائی ہے یہی وجہ ہے کہ بیبی گرل کے اندر پرگننسی میں ویٹ کرنا پڑتا ہے ایون کے فورٹی پلس ویکس تک جانا پڑتا ہے جبکہ بیبی بوائی کے اندر دردیں جلدی لگ جاتی ہیں 38 پلس ویکس کے اندر آپ کی ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیبی گرل چونکہ ہائر ہوتی ہے تو اس کو پیلویس کے اندر ڈپ ڈاؤن کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور فائنلی ایک چیز دو ٹیسٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی فائنلی ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی رائٹ سائیڈ کے اندر ٹانگ کے اندر رائٹ کولے کولے کے اندر زیادہ کھچو محسوس ہوتا ہے تو یہ بیبی گرل ہونے کی سیمٹم دیکھا گیا ہے اور اگر آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اندر ایک ٹانگ میں زیادہ داد رہتا ہے تو بیبی بوائی ہو سکتا ہے اب دو کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے آپ کنفرم کر سکتی ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کے آپ بیبی بوائی کو جنم دیں گی ہے بیبی گرل کو ان میں سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ آلموسٹ ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم ہوتا ہے آپ آٹھ سے لے کے نو ہفتے کی جب آپ کو پریگنینسی ہے تب آپ کروا سکتی ہیں اس کو فیٹل فری ڈی اینے ٹیسٹ کہتے ہیں تو اس میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں ڈی اینے کو چیک کیا جاتا ہے اگر ایکس ایکس ڈی اینے آ رہا ہے تو بیبی گرل ہوتا ہے اور اگر ایکس وائی آ رہا ہے ڈی اینے کے اندر تو بیبی بوائی آپ کے اندر ہے پھر ٹونٹی سے لے کے ٹو ویکس پہ آپ آلٹرسون کرواتی ہیں تو وہ 99% کنفرم ٹیسٹ ہوتا ہے بیبی جنڈر کو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ چونکہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے یورن کی جو پی ایچ ہے وہ الکلائن ہوگی تو بیبی بوائی ہوگا اور ایسی ٹک ہوگی تو بیبی گرل ہوگی تو ایسی صورت میں اگر گھر کے اندر جو سوڈا ہوتا ہے آپ کھانے میں استعمال کرتی ہیں وہ تھوڑا سا سوڈا اگر آپ ڈالتی ہیں اپنے یورن کے اندر اور اگر اس میں بابلز بنتے ہیں اسی پی ایچ کی وجہ سے تو بیبی بوائی ہوگا اور اگر بابلز نہیں بنتے تو it means کہ بیبی گرل ہو سکتی ہے تو یہ تو تھیں کچھ علامات اور کچھ ٹیسٹ جن سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ ایک بیبی بوائی کو جنم دیں گی یا بیبی گرل کو لیکن یہ علامات سیونٹی سے لے کے ایٹی پرسنٹ تک ایکوریٹ ہو سکتی ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم نہیں ہو سکتی ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم کرنے کے لیے جو میں نے ٹیسٹ بتایا وہ کروا سکتی ہیں یا پھر الٹرسونٹ ٹونٹی سی لے کے ٹونٹی ٹو ویکس کے اندر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا